کرک راشی والے دوستو لمبے سوے سے آپ کی راشی کے سکھ باپر کے تو سنچار کر رہا تو کرم باپر راہو نے مورچہ سنبھال لہا ہوا ہے اسی ورش کرم باپر راہو کے ساتھ گروہ کے آنے سے گروہ چندالیوں کا نیرمان بھی ہو چکا ہے چالاک چطر مائیوی شرارتی اور شڑی انتر کاری راہو کے ساتھ جب گروہ آ جاتا ہے تو راہو کی شرارت اور شڑی انتر ادھک بڑھ جاتے ہیں ایک تو گروہ تو دوسرا چندال اس لیے اسے گروہ چندالیوں کے نام سے جانا جاتا ہے کرم باپ کنڈلی کا تیاد اکشوب اور مہت پورن بھاو ہے اس بھاو پر یہی یوگ ادھک نکراتم کرجا پیدا کر رہا ہے ادھر کے تو کا سکھ ستان پر سنچار سکھ چین کو بری طرح سے پروابیت کر رہا ہے ہر پرکار سے پرستیتییں پرتی کول بنی ہوئی ہے پرنتو اب چندہ کا کوئی ویشیا نہیں ہے راہو کے تو کا راشی پروارتہ نزدیک آ رہا ہے ویڈیو میں ویستار سے اس پر چرچہ کریں گے اس لیے ویڈیو بہت مہت پورن رہنے والی ہے ویڈیو کے انت تک بنے رہے ہیں نمازکر دوستو میں سٹولجر رجیش کالیا ہاردک سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیب چینل اکشی تیسٹرو ماسٹر میں میرے کرک راشی والے دوستو کیسے ہو کرک راشی کے علاوہ کرک لگن والے دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو راہو کےتو ایک ہی راشی پر اٹھارہ مہینے لگ بگ ڈیڑھ ورش تک سنچار کرتے ہیں تیس اکتوبر کو دونوں کا راشی پروارتن ہے تیس اکتوبر سے پہلے پچھلے ڈیڑھ ورش پر ایک نظر ڈالے تو کےتو چتھرت باپ پر سنچار کر رہا تو راہو دسم باپ پر سنچار کر رہا ہے دونوں باپ کنلی کے اتیادک شب اور مہت پورن بھاپ ہے چتھرت باپ سے من، ماں، ماں، ماتر بھومی، بھومی بھون، جمین، جیدت، سکھ، جنتا اور وہاں نادی کا ویچار کیا جاتا ہے اس باپ کو سکھ باپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دسم باپ کرم سے سبندید کرلی کا شب اور مہت پورن بھاپ ہے دونوں باپوں پر راہو کے تُو کا پرواب ہر پرکار سے نکراتم کرجا پیدا کر رہا ہے اوپر سے گرو چنڈال یوگ کریئر کو پروابیت کر رہا ہے مان سمان میں کمی بنی ہوئی ہے گرو اور راہو کی دریشتییں بھی ایک سمان ہے جہاں جہاں پر گرو کی دریشتی پڑھتی ہے شب فلوں میں وردی کرتی ہے پرنتو وہی پر راہو کی دریشتی سب کچھ گھڑ گوبر کر رہی ہے کرم باپ سے دونوں کی دن، سکھ اور شترو ستان پر دریشتی پڑھ رہی ہے دن باپر گرو کی دریشتی دن کے آواغمن میں وردی کرتی ہے پرنتو راہو وہی دھن لابنی ہونے دیرہ جو کی ہونا چاہیے اوپر سے کٹومب کی سکھ شانتی پروابیت ہو رکھی ہے سکھ باپر گرو کی دریشتی بھومی بھون اور واہن سبندی سکھوں میں وردی کرتی ہے ماتا جی کے سواند میں بھی اتم ہے پرنتو راہو کی دریشتی سے وہی لابنی مل پارے جو کی ملنے چاہیے ماتا جی کے بھی سکھ سنے سا یوگ سواست اور سوا پر وپریت پرواب دیکھنے کو مل رہا ہے شترو ستان کو راہو نیچ دریشتی سے دیکھ رہا ہے اس لئے اس دریشتی کا بھی خاص کوئی لاب نہیں مل پارہا ہے تیس اکتوبر تو راہو کے تو وکری وستہ کے کارنوش راشی پرورتن کا ریک ایک بھاو پیچھے چلے جائیں گے راہو نوم باب میں پرویش کر جائے گا تو کہتو تیرتیے باب میں پرویش کر جائے گا اب سکھ اور کرم باب راہو کے تو کے کو پرویش کر جائیں گے کرم باب پر نیرمان ہو رہا گرو چندال یوگ بھی بھانگ ہو گا اب کرم باب کے ساتھ گرو پر بھی پڑ رہا راہو کا کو پرویش کر جائے گا اب گرو مجبوس تھیتی میں آ جائے گا تتھا گرو کے بہترین پر انام دیکھنے کو ملیں گے گرو کے ساتھ گرو کی درشتیوں کے ویشوب فل ملنے شروع ہو جائیں گے سماج میں مان سمان بڑھے گا جشپد پرتیشتہ سب کچھ ملے گا کریئر میں بنی اتار چڑھا جیسی ستھیتی سے بہر آئیں گے تتھا کریئر میں ستھیرتا آئے گی اب گرو کی مجبوس ستھیتی سے آپ اپنی بودے کی ہو گیا تھا گیان اور سوج بوج کے بل پر کاریا شتر میں پیش آری پریشانیوں کو سرالتا سے دور کر لیں گے دھن کے آواغمن میں تیجی آئے گی کٹومبی جنوں کے ساتھ پچھلے سمیسے کسی بھی طرح کے من مطاب چل رہے ہیں تو وہ بھی دور ہوں گے کٹومب میں سکھ شانتی اور پرسنتہ کا ماحول بنے گا وانی کی کڑواہٹ بھی دور ہوگی وانی میں مدورتہ کا بھاپ دیکھنے کو ملے گا اُدھر کے تو کے سکھ بھاپ سے پرستان کرنے سے سکھ چین جیسے فل ملیں گے ماتا جی کے سکھ سنے اور سہی یوگ میں وریدی ہوگی بھومی بھون اور وان سوندھت چنتہ پریشانی سے چھٹکارہ ملے گا اب نئے گھر میں جا کر راہو کے تو کیا گل کھلائیں گے اس پر بات کرتے ہیں راہو کی اُپے ایکشا تیرتیے بھاپر کیتو کا سنچار اتیادک اُتَّب رہے گا تیرتیے بھاپر کیتو کے بہترین پرینام دیکھنے کو ملتے ہیں تیرتیے بھاپ سے سہاس پراکرم پرشارت چھوٹے بھائی بہنوں کانوں پڑوسیوں نزدیکی یاترہ لیکھن اور سنچار کاریو کا ویچار کیا جاتا ہے گوچر میں کیتو کے بھی منگل سمان فل دیکھنے کو ملتے ہیں پراکرم بھاپر پراکرمی منگل جیسے سہاس پراکرم اور آتم وشواش کو مجبوطی پردان کرتا ہے شتروں کا ناش کرتا ہے ایسے ہی کیتو آپ کے سہاس پراکرم اور آتم وشواش کے ستر کو انچائیوں پر لے جائے گا آپ کا اپنے پرتی وشواش بلند ہونس لے اور اج منوول جیون میں آگے بڑھنے کچھ نیا کرنے اور جوکھم لینے کے ادیشیہ سے بہت اپیوگی ثابت ہوں گے شنی کے اشتھم ڈیا کے کانوش آتم وشواش میں محسوس اور ہی کمی دور ہوگی آتم وشواش اور مانس مان پون پرابت ہوگا محنت اور پرشارت کے کاریا کریں گے کاریا شمتہ میں پچھلے سمیں کے دولنا میں ادھک وریدی دیکھنے کو ملے گی کرک راشی والے میرے وحد ہو جو سہاس پورن اور جوکھم پورن کاریاں سے جڑے ہیں انہیں بھی کتو کی اس ستھیتی کا وشیش روپ سے لا ملے گا ایسے کاریاں میں روچی بڑھے گی تحت سرالتہ سے ایسے کاریاں کو انجام دیں گے شترو پراست ہوں گے کتو کی یہ ستھی شتروں پر ویجے سکھ کا نند پردان کرے گی کرک راشی والے میرے وحد ہو جو لیکھن اور سنچار کاریوں سے جڑے ہیں کمیونیگیشن، پبلیکیشن، ایڈوٹائزمنٹ میڈیا، کوریر بلوگ، یوٹیوب، فیس بوک یا انیہ کوئی آن لائن سمندد کاریاں کرتے ہیں ان کی محنت بھی رنگ لائے گی کاریا شمتہ کے ساتھ ساتھ لیکن شمتہ میں بھی ادھو دوریدی دیکھنے کو ملے گی کل ملا کر کتو کا راشی پروڑتن کرک والوں کے لیے اتیادک اتتم رہے گا موج کرا دے گا بات کرے راہو کی تو بھاگیا باپر راہو کا سنچار اچانک سے بھاگیا کو جگانے کا کھاریا کرے گا لمبی دوری کی یاترہ کے یوگ بنیں گے پیتا جی کے ساتھ سبندوں میں سنی اور مدورتہ میں کوئی کمی نہ کریں ان کے ساتھ تالمل بنائے رکھیں نوام باپر راہو کی ستھیتی سے عشوریہ شکتی اور دھرم پر سے وشواش میں کچھ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے وشواش ڈگ مگا سکتا ہے دھرم کرم کے کاروں میں روچی میں کمی دیکھنے کو ملے گی بھاگیا برو سے بیٹھنے سے اچھا آپ مہنت بہوبل اور پریاسوں سے سفل تائم انتی پرابت کرنے کے کاریوں کی اور جور دیں گے بات کرے راہو کی درشتیوں کی تو نوام باپ سے راہو کی پراثم باو ارثات آپ کی راشی پراکرم باو اور سنتان بھاپر درشتی پڑے گی آپ کی راشی پر درشتی سے چہرے کا خاص دھیان رکھیں کیل مہاسے اور داک دبوں کے پرتی سترک بنے رہیں نکراتم کویچاروں سے جتنا ہو اس کے دوری بنا کر رکھیں تیرتیے بھاپر درشتی چھوٹے بھائی بہنوں یا پڑوسیوں کے ساتھ من مٹاو جیسے بھاپ پیدا کر سکتی ہے ان کے ساتھ سبندوں میں مدورتہ بنائی رکھیں اپنے کانوں کا بھی خاص دھیان رکھیں میرے وہاں دوست جو پہلے سے ہی کانوں سے سبندت کسی سمسیہ سے جوج رہے ہیں وہاں ادھک سترک بنے رہیں اس سوڑی میں نوائس پولیشن اور تیج ڈیجے والی جگہ پر جانے سے بچیں نہیں تو سمسیہ ادھک گہر آ سکتی ہے راہو اور کتیو کا تیرتیے باپر کانوں کو پروابیت کر سکتا ہے راہو ویدیش کا رکھ بھی ہے اس لیے اس عوضی میں ویدیش سے تار جڑیں گے یہاں تار سوشل میڈیا کے مادیم سے بھی ہو سکتے ہیں اس عوضی میں سوشل میڈیا پر نیم اور فیم میں وردی ہوگی بہوبلی راہو کی بہوبل باپردرشتی سے بہوبل کے کاریوں سے لاب مارگ پرشست کریں گے پنچم باپردرشتی کبھی کبار سنتان شتر سے سبند چنتہ پریشانی پیدا کر سکتی ہے سنتان کو ویدیش سیٹل کرنے کے لیے پریاثرت دوستوں کو راہو کی اس درشتی کا لاب ملے گا سنتان کے ویدیش یاطرہ کے یوگ بنیں گے ویدیارتھی شکشہ کے سبند میں لمبی دوری کی یاطرہ کر سکتے ہیں پریمیوں کو ادھک سترک رہنے کی وشکتہ رہے گی پنچم باپ سے بuddھی پریم سبندوں اور نیویش کاروں کا بھی وچار کیا جاتا ہے اس لیے پریم پیار باپ پر راہو کی درشتی ایک سے ادھک پریم سبند ستھاپید کر سکتی ہے اس سوڑی میں پریمی اپنے پریمی جن کے پرتیم ماندار اور نشتھاوان بنے رہے چھلیے راہو کے چھلاوے میں نافسیں راہو کو بدھی پر ہاوی نہ ہونے دیں اس لیے پریمیوں کو ادھک سترک رہنے کی وشکتہ رہے گی ایک دوسرے کی بھاوناوں اور ویچاروں کا آدھر کریں نہ ہی تو راہو کی درشتی پریم سبندوں میں اس تھیرتا اور الگاو جیسے بھاو پیدا کر سکتی ہے نیویش کاروں سے جڑے دوست بھی بدھی ویق سے سوچ ویچار کر سرکشت نیویش کریں بدھی پر راہو کا پرواب برمیت کرنے کا کاریا کرے گا اس لیے جلدی سے امیر بننے کے چکر میں لوٹری سٹا اور جوئے جیسے نیتک کاریوں سے دوری بنا کر رکھیں جوش جوش میں پہوش ناک ہوئیں جوکی پورن نیویش سے دوری بنا کر رکھیں راہو کے پرواب سے گلت نیویش میں دھن فنس سکتا ہے کل ملا کر راہو کے تو کے راشی پرورتن سے گروہ مجبور ستیتی میں آ جائے گا کرم باپر نرمان ہو رہے گروہ چندال یوک سے بہت بڑی رہت ملے گی تو کے تو کا راشی پرورتن اتیادی کو تم رہے گا اس لیے مہت پورن بدل آبا آپ کی انتیار کر رہا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کر پہ لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنی آبا